اسلام علیکم دیور فرینڈز گیس پوسٹنگ گیس بلاغنگ کورس کا آج ہے جی لیکچر نمبر فائیو جس میں ہم بات کریں گے ہاو ٹو آٹ ریچ گیس پوسٹنگ وینڈر سائٹس جی ہاں اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح اپنی وینڈر ویب سائٹس کے ساتھ کونٹیک کرنا ہے اپنی ڈیلز کو کلوز کرنا ہے کیسے ان سے ریش لینے ہیں کیسے ان سے کوٹیشن لینے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سو جیسے کہ ہمیں لیکچن میں اپنی ڈیٹا بیس کو مینٹین کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اپنی وینڈر ویب سائٹس کو تلاش کیا تھا اور ڈیفرنٹ نشب اب ہمارا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیٹا کلیک کیا ہے ان وینڈر ویب سائٹس کا ان کو ای میل کرنی ہے اور ان سے کوٹیشن لینی ہے ان سے پرائس لینی ہے کہ کتنے پیسے لے کر وہ اپنے بلاغ پر ہماری گیس پوسٹ لگوائیں گے کچھ ویب سائٹس کا ڈیٹا آر ایڈی میں نے کلوز کر لیا ہوا ہے ڈیل ڈن کر دی ہوئی ہے کچھ ویب سائٹس کو ہم آپ کے سامنے ای میل کریں گے کیسے پروفیشنل ہی ہم نے ای میل کو لکھنا ہے اپنی وینڈر ویب سائٹس سے کونٹیک کرنے کے لیے سب کچھ ابھی سکھنے جا رہے ہیں سو سب سے پہلے اپنا جی ای میل اوپن کر لیجی اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ ہات میل بھی Steuer front اپنی ای میل کو کمپوز کرنا ہے یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہم کون سا میسیج لکھے کون سا یہاںP들이ٹ لکھیں وہ ایک دوسرے کا ٹیمپلیٹ ہی کوبی کرنے لگ جاتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک تیمپلیٹ دکھا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں میں ایک سیمپل سا ٹیمپلیٹ لکھا ہے اس میں کون کون سی چیزیں اس میسیج میں ہونے چاہیے آپ صرف ان چیزوں پر گوھر کریں آپ نے اسی ٹیمپل ایز اسی ٹیمپلیٹ کو کوپی نہیں کرنا اس سے کیا ہوگا کہ جب ہر بندہ ایک ہی طرح کا ٹیمپلیٹ کوپی کرے گا اگین یہ ویڈیو میں بھی ہزار لوگ دیکھیں دوزار دیکھیں یا ان فیوچر لاکھوں میں دیکھیں اگر سیم یہی ٹیمپلیٹ کوپی کر کے ویب سائٹس کو کونٹیک کریں گے تو ان کو لگے گا یہ ایک ہی بندہ بار بار ڈیفرنٹ ای میل سے کونٹیک کر رہا ہے سو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھے اس کونٹینٹ کو سمجھے کہ اس میں لکھا کیا ہے آپ اپنے ورڈس میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو میں ڈیفرنٹ ویب سائٹس بتاؤں گا جہاں سے آپ ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس بھی کر سکتے ہیں سو غور سے دیکھیں سمجھئے کہ اس میں لکھا کیا ہے یہاں پر یہ والا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ٹیمپلیٹ ہو اس میں پانچ چیزیں ہمیشہ ہونے چاہیے ٹھیک ہوگی جی سب سے پہلے ہم سٹارٹ سے کرتے ہیں یہاں پر ای میل ایڈریس جس کو ہم نے ای میل سینڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم اس کا یہاں پر ای میل ایڈریس لے لیں گے یہاں پر جیسے کہ میرے پاس میں فرس والے کا ای میل ایڈریس یہاں پر لے لیتا ہوں جو میں نے لاز ٹائم وینڈر ویب سے تلاش کی تھی اس کا ای میل ایڈریس لیا اور یہاں پر آ کر میں نے اس کو ٹو کے اوپر جس کو میں نے ای میل سینڈ کرنی ہے پیسٹ کر دیا اس کے بعد یہاں پر سبجیکٹ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے سبجیکٹ یہاں پر دیکھیں اگر میں اس کو ریموو کرتا ہوں یہاں پر سبجیکٹ لائن ہوتی ہے جب بھی کسی کے پاس ای میل جائے گی تو ای ای میل اوپن کرنے سے پہلے یہ والا میسیج جو اسے نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ نے کیئرفل لکھنا ہے بزنس انکوائری یہاں پر بریکٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں پیڑ گیسٹ پوسٹ یہاں آپ پیڑ گیسٹ پوسٹ کے لیے اس وینڈر ویب سائٹ سے انکوائر کر رہے ہیں اگین یہاں پر سب سے امپورٹنٹ جو اس میسیج کی باڈی ہے اس ای میل کی باڈی ہے اس میں پانچ چیزیں ہمیشہ ہونی چاہیے سب سے پہلے جیسے کہ میں نے مینشن کی ہے آپ کا شورٹ سا انٹرڈکشن جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ میرا نام بلال ہے اور میں کنٹینٹ کریٹر ہوں شورٹ سا انٹرڈکشن دوسرے نمبر پہ آپ مینشن کریں کہ آپ نے ان کے بلاغ کو گو تھرہ کیا ہے اور چیک کیا ہے کہ ڈیفرن بلاغرز ڈیفرن کنٹینٹ رائٹرز وہاں پر اپنی گیسٹ پوسٹ لگوا رہے ہیں اور ساتھ یہ آپ پوچھ لیں ساتھ انکوائر کر لیجئے کہ کیا ابھی بھی وہ گیسٹ پوسٹ ایکسپ کر رہے ہیں تیسے نمبر پہ اگین یہاں پر مینشن کریں کہ آپ ان کے بلاغ کے لیے ایک ویلیوبل ایسٹ ہو سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا کنٹینٹ ان کے بلاغ کے لیے پروائیڈ کر سکتے ہیں ان تا فالونگ ٹاپکس یہاں پر ٹاپک ہو سکتے ہیں ایک بھی ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں فور اگزیمپل ہم ٹیک سے ریلیٹڈ ان کو بلاغ لکھ کے دینا چاہ رہے ہیں سو آپ نے یہاں پر ٹیکنالوجی یا ٹیک لکھ دینا ہے یہاں پر ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہو تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہاں پر اگین میں نے یہاں پر بلاغ کا نام بھی مینشن کروں گا اگین وہاں پر پیچھے چلا جاؤں گا یہاں سے میں اس بلاغ کا نام کاپی کر لوں گا اور یہاں پر آ کر پیس کر دوں گا ٹھیک ہو گیا جی فورت اور سب فورت سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو میں ہائلائٹ بھی کر دیتا ہوں یہاں سے اس کو بولٹ کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کلیرلی وینڈر سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی فی ہے تو ہمیں بتا دیجئے اگر ہم اس میں فال کرتے ہیں اگر وہ آپ کی کپیسٹی میں ہے جی ہاں آپ نے سٹریٹ فارورڈ پوچھ لینا ہے کہ آپ کی کوئی فی ہے تو بتائیں ریزنیبل ہونی چاہیے آپ سٹریٹ فارورڈ یہ مت کیجئے کہ جتنی بھی فی ہوگی آپ پے کر دیں گے بکاوز ان کی فی زیادہ بھی ہو سکتی ہے سو بعد میں جب وہ ریپلائے کرے گا تو آپ نے اس پہ بارگینی بھی کرنا ہوگی لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ یہاں پر آپ نے کلوزنگ نوٹ دینا ہوگا لیٹ می نو ورڈ جو تنگ انڈ آم ایکسائیٹی to hear you back جہاں یہاں پر آپ نے کلوزنگ کرنی ہے اور جی ہاں یہ تھے وہ five elements جو آپ کے ہر template میں ہونے چاہیے آپ کو یہ templates کہاں سے ملیں گے simply آپ گوگل میں جائیں یہاں پر آپ لکھ دیں گیس پوسٹنگ email templates یہاں پر یہ دیکھیں different websites آیا جائیں گی کوئی بھی آپ open کر لیں دیکھیں آپ کے پاس کتنے زیادہ templates یہاں پر ہو گئے کسی کو بھی آپ copy کریں یہاں پر یہ دیکھیں بہت زیادہ templates ہیں آپ کو کوئی کسی ایک کا template copy کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے بھی یہ template لے سکتے ہیں again five elements آپ کے ضرور ہونے چاہیے جو کہ میں نے آپ کو بتائیں اب اس کے بعد یہاں پر scroll down کریں یہاں دیکھیں یہاں پر میرے signature نظر آ رہے ہیں یہ بھی آپ signature ضرور add کیجئے اسے پتہ چلے گا کہ آپ professional content creator ہیں again یہ signature کیسے بنتے ہیں آپ یہ والی website پہ چلے جائیں my signature ڈاٹ آئی او میں نے بھی اسی سے اپنے signature create کی ہیں یہاں پر create کے بٹن پہ آپ کلک کریں آپ سے آپ کا نام وغیرہ پوچھے گا آپ آپ کا phone number آپ کے social media address وغیرہ تو تو آپ کو اس طرح کا ایک signature create کر کے دے دے گا سمپل آپ نے کس طرح ایڈ کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں insert signature کی یہاں پر option نظر آ رہی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے میں نے signature کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو آپ نے minimize کر دینا ہے آپ کے پیچھے یہ والی window open ہو جائے گی اب scroll down کریں یہاں پر scroll down کرتے آپ کو نظر آئے گا signature یہاں سے آپ نے create signature پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر جیسے کہ میں نے یہاں پر اپنا آر ایڈی signature paste کر دیا ہوا ہے اس سائٹ سے copy کر کے again آپ scroll down کریں گے یہاں پر آپ نے یہ ضرور چیز mention کرنی ہے کہ جب بھی آپ نئی email کریں آپ کا signature کا جو نام دیا ہے وہ ضرور آئے اس میں اور یہاں پر آپ نے اس کو بھی چیک مار کرنا ہے insert signature before the court and یہاں پر آپ نے save changes کو کر دینا ہے جو یہ آپ save changing کریں گے again جب آپ new email compose کیا کریں گے تو یہ automatically آپ کا signature آ جائے کرے گا ٹھیک ہوگے جی اب آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ اس email کو کر دینا ہے send that's it آپ کی email send ہو چکی ہے جب آپ کی email وہ پڑے گا آپ کو اس کا reply کرے گا یہاں پر ہے ایک important چیز note کرنے والی جو کہ آپ کے لیے bonus ٹھپ ہوگی جب آپ daily basis پہ اس طرح کی email کریں گے ایک نہیں دو نہیں آپ 50 email کریں گے 100 email کریں گے 200 300 تو کیا ہوگا کہ google والے آپ کو spam میں پھینکنا start کر دیں گے spam سے کیا ہوگا جی جب آپ کی email spam میں چلی گئی تو آپ کی email آپ کے vendor تک پہنچے گی نہیں اور آپ کو کوئی response نہیں ملے گا یہ ایک جب آپ gmail والوں کی free services use کرتے ہیں آپ daily basis پہ تین چاریاں پانچ email کر سکتے ہیں same subject line کے ساتھ اگر آپ اس سے زیادہ کریں گے تو آپ spamming کرنا start ہو جائیں گے جس سے کہ آپ کو بہت ہی نقصان ہوگا آپ کو کوئی response نہیں آئے گا اس کا کیا حل ہے اس کا حل میں آپ کو free میں دینے جا رہا ہوں simply آپ آ جائیں different جو email senders ہوتے ہیں جیسے کہ mailjet.com یہ ایک bulk email sender ہے یہاں پر آپ اس کا free plan لے لیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دو سو email روزانہ ایک click پر send کر سکیں گے اور چھے ہزار آپ monthly email send کر سکیں گے یہاں پر یہ دیکھیں unlimited contacts ہیں یعنی کہ آپ ایک ہی contact کو بار بار email بھی send کر سکتے ہیں بہت زبردست ہے آپ simply get started پہ click again یہ free ہے کوئی ایک روپیا بھی نہیں دینا نہ آئی آپ کو credit card کی کوئی detail چاہیے get started پہ click کریں گے simple آپ کا نام وغیرہ پوچھے گا آپ کا contact number پوچھے گا اور اس طرح کا آپ کے سامنے dashboard نظر آ جائے گا یہاں پر آپ نے ایک کام کیسے کرنا ہے کہ آپ نے contact list میں جانا ہے یہاں پر contact list پہ آپ click کر دیجئے آپ نے ایک نئی contact list یہاں پر create کر لینا ہے یہاں پر میں نے create a contact list پہ click کیا یہاں پر میں اس contact list کا نام لکھ دیتا ہوں guest ٹھیک ہوگا جی میں نے continue پہ click کیا یہاں پر یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس excel کی file ہے آپ یہاں پر وہ بھی upload کر سکتے ہیں میں manually enter کروں گا یہاں پر میں نے manual کے اوپر click کیا اور continue پہ click کیا یہاں پر سمپل کیا کرنا ہے میں نے اپنے email address paste کرنے ہیں for example میری یہ list بنی ہوئی ہے میں نے یہاں سے یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے email address copy کیے یہاں پر آ کر میں نے paste کر دی ہے یہ دیکھیں میرے پندرہ email address یہاں پر paste ہو چکی ہے اور continue کے button پہ میں نے click کیا یہاں پر i certified that اور یہاں پر میں نے create list پہ click کر دیا میری list ہو چکی ہے create آپ میں نے کیا کرنا ہے کہ create new campaign پہ میں نے click کر دینا ہے create new campaign پہ میں نے click کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر اس کمپین کا نام رکھنا ہے جیسا کہ یہ گیس پوسٹنگ کے ریلیٹڈ ہے کمپین سیو کر دیا یہاں پر سب سے امپورٹن سبجیکٹ سبجیکٹیو پر کلک کرنا اگین یاد کریں کہ میں نے ابھی جو ایمیل کریٹ کی تھی اس کا سبجیکٹی کاپی کر لیجی آپ یہاں سے اور یہاں پر آ کے آپ پیسٹ کر دیجئے بزنس انکوائری گیس پوسٹ آپ اس کو سیو کر لیجیے اس کے بعد کیا کرنا ہے جی کون یہ ایمیل سینڈ گیا رہا ہے یہاں پر ایڈ سینڈر پر کلک کرجئے یہاں پر آپ اپنا نام دے دیجئے اور اپنا ایمیل ایڈریس ٹھیک ہوگا جی جس کو یہ ایمیل جائے گی آپ کا یہ والا ایمیل ایڈریس جائے گا سیو پر کلک کیا اور یہاں پر سب سے امپورٹنٹ کونٹنٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ آپ کی ایمیل کا ڈیزائن ہوگا جو کسی بھی بندے کو کسی بھی ویڈر ویب سائٹ کو جائے گا یہاں پر آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس ہوں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس نیوز لیٹر والے بھی ٹیمپلیٹس مجود ہیں جو کہ فری میں اویلیبل ہیں یہاں پر ہولی ڈی سیزن یہاں پر یہ دیکھیں کہ بہت سیدھے ٹیمپلیٹس آویلیبل ہیں لیکن ہم بالکل سیمپل والا یوز کریں گے جو کی ہوگا یہ لیٹر والا سلیک پہ کلک کیا دن ہمارے پاس یہ والا ڈرافٹ ایمیل نظر آ جائے گا اس کو ہمیں سیمپل اور سیمپل ہم نے پرانی ایمیل کو اوپن کر لیا نا جیسے کہ ہم نے یہاں سے دیکھا تھا سٹارٹنگ ہائے دیئر یہاں پر اس کو چینج کر لیجیے ٹھیک ہوگا جی اگین یہاں پر یہ ساری کی ساری ایمیل جو ہم نے تھوڑے دیر پہلے کی تھی یہاں سے اس کو کیا کعپی یہاں یہاں پر سڑیسٹ کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں میرے ساری سٹپز کمپلیٹ ہو چکے ہیں میرا کونٹینٹ بھی آ چکا ہے یہاں پر یہ لاست چیز کونٹیک لیسٹ جو ہم نے کونٹیک لیس بنائی تھی ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہم نے جو ابھی لیس بنائی تھی گیس پوسٹنگ اور ریچ میں نے اس کے اوپر کلک کیا یہاں پر یہ دیکھیں اس میں پندرہ کونٹیکٹ سے میں نے اس کو سیو کیا اب کیا کرنا ہے جی پندرہ لوگوں کو یہ کٹھی ای میل جائے گی without spamming send now پہ آپ نے کلک کر دیا and send now again that's it great job your campaign is being sent یہ دیکھیں میں نے اس کو refresh کیا یہاں پر پندرہ کے پندرہ لوگوں کو ای میل جا چکی ہنڈر پرسنٹ delivered rate ہے اس کا یہاں پر یہ دیکھیں non delivery ہوتی ہے یہاں پر یہ non delivery میں آ جانا تھا کوئی بھی نہیں activity میں یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر یہ دیکھیں ان لوگوں کو یہ ای میل گئی ہے اس اس ٹائم پر یہ دیکھیں ٹائم بھی ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لوگ جب ای میل open کریں گے آپ کے سامنے یہ open کے tab بھی آئیں گے آپ کو ساری ساری report ملتی جائے گی کہ آپ نے کتنے لوگوں کو outreach کیا کتنے لوگوں نے آپ سے contact کیا اور جیسے ہی وہ آپ کو reply کریں گے then آپ اپنی further conversation کر سکیں گے so guys اس طرح آپ اپنے client کے ساتھ gmail کے through different tools جو کہ میں نے آپ کو mail jet بتایا اپنے clients کے email address ڈالیں جو content بتایا جو میں نے آپ کو template بتایا اس طرح کا template create کیجئے اور اپنی vendor website کے ساتھ contact کیجئے جیسے ہی bargaining کے بعد آپ کو rates بتائیں گے then آپ اپنی database میں اس طرح rates آپ نے ڈالتے جائیں گے one by one کر کے then آپ کی database complete ہو جائے گی کتنا easy کام ہے یہ سو اسی کام کرنا start کیجئے that's further today I hope guys آپ کو یہ ویڈیو valuable لگی ہوگی سو اس کو thumbs up ضرور دیجئے کومنٹس میں ضرور mention کریں کہ آپ نے آج کیا کیا سیکھا اور اگر آپ upcoming ویڈیوز کو miss نہیں کرنا چاہ رہے تو اس چینل کو subscribe ضرور کیجئے thank you